موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلیلہ جی تو صبح کی جو ہے وہ تین بات چکی اور اچانک سے جو ہے وہ اتنی تیز باری شروع ہو گئی تھی اور پورا جو ہمارا گھر ہے اوپر والا پورشن بھی نیچے ہمارا بھی اور سب سے نیچے پورشن بھی جو ہے وہ پانی سے بھر گیا تھا تو مجھے جا گئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے میں جو ہے وہ پانی کافی زیادہ ہے پھر میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا پھر انہوں نے جو یہ نالیاں وغیرہ ان کے اوپر سے جالیاں اٹھائیں تو تب جو ہے وہ ہمارا گھر جو ہے وہ گھر میں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو گئے تھا یہاں اوپر والی سیڑیوں سے نیچے پانی آیا اور پھر ہمارے گھر سے جو ہے وہ نیچے والوں کے گھر میں پانی چل گیا تھا پھر چار بجے بارش جو ہے وہ رکھ گئی تھی تو پچھلے دنوں جو ہے وہ کافی زیادہ گرمی تھی تو مجھے نین سے ترہ سے نہیں آتی تھی میں جلدی اٹھ جاتی تھی تو آج موسم بھی اچھا تھا بارش ہوئی ہوئی تھی تو آج میں صبح جیسے ہی نماز پڑھ کے سوئی تو گیارہ بجے جا کر میری آنکھ کھلی بچے جو ہیں وہ پہلے سے اٹھ کر کھیل رہے تھے انہوں نے مجھے نہیں جگایا میں نے پھر ٹائم دیکھا تو گیارہ بجے ہوئی تھے تو میں نے جلدی سے پھر بچوں کے لیے ناشتہ بنائے کیونکہ انہوں نے پھر جانا تھا ٹیوشن پڑھنے تو ناشتہ بنانے کے پاس یہ سارے بردن وغیرہ میں نے دوہ لیے تھے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں سورہ دعا کی فضیلت اور رہمیت جو ہے وہ ڈسکس کروں گی تو سورہ دعا جو ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ جو ہے وہ وہی نازل نہیں ہوئی تو مشرقین نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ آپ سے وہی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پریشان رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت سورہ دعا جو ہے نازل فرمائی اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کی تو جو شخص اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ لا پتہ ہو گیا وہ بھاگ گیا ہو تو اس کے لئے یہ سورت بہت سے آدم افید ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ ایک کمرے کی کونے میں بیٹھ کر دو ہزار مرتبہ سورہ دعا پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ جو شخص آپ کے گھر سے بھاگ گیا ہے یا اللہ پتہ ہو گئے تو وہ واپس آ جائے گا اس کے لئے ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی تو چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ سات مرتبہ یہ سورت پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کریں گے اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں گے اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے تین لفعہ یہ سورت پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے وہ ناشتی کے برطن دھونے کے بعد پھر میں نے دودھ جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا پچھلے دو دنوں سے ہمارے جو دودھ آتا ہے وہ خراب ہو جاتا تھا تو آج جو ہے میں نے جلدی سے بوائل کیا کہ ایسے نہ وہ پھر دوبارہ خراب ہو جائے کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہوتی تھی آج موسم میں ایسے تو اچھا ہوا ہوتا تھا تو اب جو ہے وہ شام کے چار بج چکے ہیں تو اب یہاں پر آج ہم لوگوں نے ریڈ لوگیا بنانی تھی تو میرا بیٹا جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے تنگ کرہا تھا بار بار پیاز اور لسن جو ہے وہ اعلا调 تھا تو میں اسے منع کر رہی تھی کہ نہ آئلاو تو پھر میں نے آٹا جو ہے وہ بگو کر رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا جلدی سے میں پیاز اور لسن جو ہے وہ چھیل لیتیوں اور یہ ریڈ لوگیا جو ہے میری باپی جو ہے وہ بگو کر سبب گئی ہوئی تھی تو یہ دیکھ پانی بھی اس کا ریڈ ہوئی ریڈ لوبیا کے بھی کافی زیادہ بینی فٹس ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریگنٹ عورت ہے تو وہ انہیں سکھائے گی تو اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ جو ہے ریڈ لوبیا جن بچوں میں خون کی کمی ہے اگر آپ وائل کر کے رکھ لیں اور روزانہ انہیں دیں تو انشاءاللہ ان کی خون کی جو کمی ہے وہ بھی پودی ہو جائے گی اس کے علاوہ ویٹ لانس میں بھی یہ آپ کی ہلپ کرتی ہے کچھ لوگ جو ہے چاٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں وائل ریڈ لوبیا جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی زیادہ بینی فٹس ہیں اس میں کافی زیادہ فروٹینز ہوتی ہیں اور ویسے ہماری گھر میں جو ہے وہ بچوں کو زیادہ دالے پسند ہیں ویجیٹیبل سبزیاں جو ہے وہ کم ہی ہم لوگ کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آٹا پھگو کر رکھا ہوا تھا آٹا میں نے گون دیا اور پہلے میں نے سمجھا کہ ٹیمارٹر ہے ہی نہیں میں تھوڑی دیر ویٹ کرتی رہی کہ بابی آئیں گے تو انہیں کہوں گے کہ ٹیمارٹر منگوا دیں تو پھر میں نے اوپر والا فریزر کھولا تو گوشت جو ہے پہلے تو وہ گوشت سے بھرا ہوا تھا جگہ ہی نہیں تھی نمبر اف رکھنے کی نا ٹیمارٹر تو دو ٹیمارٹر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے وہ پھر میں نے نکال کر انہیں ان کا چلکہ اتار کر کوٹ لیا تھا اور ساتھ ہی ادرک جو ہے وہ میں جو ہے ہانڈی میں لازمی ڈالتی ہوں کیونکہ بیسے جو ہے ہانڈی میں ایسے وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو ادرک جو ہے وہ میں ہانڈی میں لازمی یوز کرتی ہے اگر نہ بھی ہو تو میں باہر سے منگوا لیتی ہوں تو یہاں پر ادرک کوٹنے کے بعد پھر میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ ککر میں ڈال لی تھی ٹیمارٹر، ادرک پیاز، لسن سارا کچھ ککر میں ڈال کر نمک، مرچے، حلدی ڈال ڈال کر میں نے ککر جو ہے وہ چولے پر چڑھا دیا تھا کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو زیادہ میں اب یہی کوشش کرتی ہوں کہ ساری چیزیں ککر میں ڈال کر تو چولے پر چڑھا دوں خود باہر بیٹھ جو اور ہانڈی جو ہے وہ جلدی بن جاتی ہے اتنی زیادہ محنت نہیں کرتی کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے کچھن میں کھڑی ہونی ہی نہیں ہوتا اور جو پسینہ نکل رہا ہوتا ہے یہ مونسون کا موسم ہے بارشی ہو رہی ہیں برسات کا موسم ہے تو حبس ہوتی ہے اور کافی عجیب سا موسم ہوتا ہے یہ والا تو یہاں پر پھر میں نے ساری چیزیں ککر میں ڈال کر ککر چڑھا دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور دال جو ہے وہ گل چکی تھی کیونکہ صبح کی بھگو کر رکھی ہوئی تھی دال بابی نے تو بیچ میں اب تھوڑا سا پانی تھا یہ سارا پانی جو ہے وہ اب میں اس میں سے خوش کر لوں گی پانی خوشک ہوتے ہوتے جو ٹیمارٹر لسن پیاز ہیں وہ سارا کچھ گل جائے گا اور جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آئل ڈال کر اسے بھون لوں گی یہاں پر میں نے آئل ڈال لیا تھا اور اب میں پانچ سے دس منٹ کے لیے دال بھونوں گی تو بھونیوی دال جو ہے وہ بہت زیادہ مزی کی تھی تو بچے تو دال انہیں مل جائے تو پھر ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ کھاتے ہیں یہاں پر دال جو ہے وہ بن چکی تھی پھر میں نے روٹی بنائی پھر ہم لوگوں نے شام کو چھ بجے جو ہے وہ کھانا کھایا تھا تو کیونکہ دن کو بارہ بجے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا تھا تو پھر میں نے بچوں کو دن ٹائم جو ہے وہ کھانا نہیں بنا کے دیا میں نے کہا کہ شام کوئی ہم لوگیں ایک دفعہ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد پھر میرے بھائی لوگ شئیر کی نماز پڑھنے چلے گئے پھر دس بجے جو ہے وہ میں نے بچوں کے لئے مینگو جس جو ہے وہ بنائے کیونکہ انہیں نے شام کو کھانا کھایا ہوا تھا تو بچوں کو ابھوک بھی لگی تھی تو پھر رات کو سونے سے پہلے روزانہ ہی تقریباً جو ہے وہ مینگو جو سارے بچوں کو بنا کر دیتے ہیں اور مینگو جو بنا کر دینے کے بعد بچے جو ہے وہ سو جاتے ہیں تو یہاں پر اب میں نے عام جو ہے وہ چھیل لیا تھا اور دودھ ڈال لیا تھا چینی ڈال لی تھی ساری چیزیں ڈال کر اب میں گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈ کرنے کے بعد دودھ جو ہے وہ ہمارے تھندے ہوتے اس لیے بیچ میں میں برف جو ہے وہ نہیں ڈالتی گرائنڈ کرنے کے بعد پھر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے فیڈر میں میں جوس ڈال لوں گی اور جو بڑے بچے ہیں ان کو میں گلاس میں اور کپ میں جو ہے وہ جوس دوں گی تو یہاں پر سارے بچوں کو میں نے جوس دے دیا تھا جوس دینے کے بعد پھر جو جاگتہ وہ میں نے دھو دیا تھا جتنے گلاس تھے جو بطن اور پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ دو دیا تھے اور جو کچن ہے وہ بالکل صاف کر لیا تھا کیونکہ کوئی چیز پڑی ہوتا رات کو کاکروچز جو ہے وہ اتنے زیادہ آتے ہیں تو صاف تو اتھرا کچن ہو تو وہ اچھا بھی لگتا ہے تو یہاں پر میں نے ساری شیلف جو ہے وہ صاف کر لی تھی سارے بطن جہاں سے سمیٹ لی تھے اور پانی جو ہے وہ میں نے سارا خوش کر لیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں سارا کچن جو ہے وہ بالکل نیٹ ان کلین ہو گئے اور رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح کچن صاف کر کے سوئیں کیونکہ کچن گندہ ہو تو پھر کاکروچز اور چھپ کیلئے ہیں اور یہ چیزیں کھانے والی چیز کوئی پڑی ہوتے ہیں ان پر ضرور آتے ہیں تو آج کیلئے اتنی ویلاغیں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ